بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے حال ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ایچ فور زیرو تھری اس کے اسائنمنٹ نمبر ڈو ہے ہمارے پاس اور یہ ایک سٹوڈنٹس نے سکرین شاٹ بیجا ہے ایک کوسٹن ہے یا دو کوسٹن ہیں لیکن میرے پاس ایک کوسٹن آیا ہے ضروری انسٹرکشن میں لیکچر ٹونٹی تھری سے ٹونٹی سیون آپ نے اچھے سے تیار کرنی ہے تب جا کر آپ یہ اسائنمنٹ کر سکیں گے اس کے علاوہ ورلڈ فارمیٹ میں آپ نے پناہنی ہے کوسٹن ہمارے پاس ہے فائنڈ دا سیمٹوٹ آف دا کرو اور سائن ٹیٹا ایس ایکل ٹو فائی کاز فائی ٹیٹا تو اس کوسٹن کو ہم نے سالب کرنا ہے ٹوٹل ٹین مارکس ہیں تو چلتے ہیں جی سلوشن کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو سٹوڈنٹ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈی آپ تک پوائنس کریں اوکے سٹوڈنٹس یہاں پر قویسٹن سالب کرتے ہیں سلوشن میں ہم سب سے پہلے آر اور ٹیٹا کی ویلیو نکالیں گے تو آر کی ویلیو نکالنے کے لیے آر از ایکوال ٹو یہاں پہ جو ہمارے پاس سائن ٹیٹا ہے یہ ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ آ کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آر کی ایکوال رکھ لیں گے نووی نیڈ ٹو فائنڈ دا ویلیو آفا ٹیٹا ٹیٹا کی ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ آر کہاں پر اپروچ ٹو انفینٹی ہے ٹھیک ہے تو زیری سی بات ہے آر اپروچ ٹو انفینٹی تب ہوگا جب ڈیناومینیٹر کے اندر زیرو آ جائے گا تو اس لیے ہم یہ کہہ دیں گے دا سیمٹوٹ ویل اکر ون دا ڈیناومینیٹر آف آر اپروچ ٹو زیرو یعنی کہ سائن ٹیٹا از ایکوال ٹو کیا ہونا چاہیے زیرو ہونا چاہیے ٹھیک ہے so because dividing by zero will make r tend to toward infinity اوکے so set the denominator is equal to zero sine theta is equal to zero so sine اگر دوسری سائٹ پہ لے آئیں گے تو theta is equal to sine inverse ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پر theta is equal to sine inverse zero آ جائے گا اور آپ کو پتہ ہے sine zero پہ zero ہوتا ہے تو ایک نمبر ہمارا zero آ جائے گا اس کے بعد 180 ہوتا ہے اس کو ہم پائی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اسی طرح آگے ہم 360 بھی کہہ سکتے ہیں سوال آگے چلتا جاتا ہے اس کا مطلب theta کی value ہماری جو ہے وہ پائی ہو سکتی ہے یا theta is equal to n پائی ہو سکتی where n is an integer نمبر ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں asymptote alpha curve are given by theta is equal to n پائی where n is an integer اور integer آپ کو پتہ ہے پلاس میں بھی ہو سکتے ہیں مائنس میں بھی ہو سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس آج کی assignment تھی ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی جو فائل ہے آپ کو یہ پی ڈی اف فائل world file بھی آپ کو مل سکتی ہے پی ڈی اف فائل بھی مل سکتی ہے آپ میرے بلاغ پر جائیں بلاغر پر ویب سائٹ پہ نہیں ہوئی ہے جس کا لنک جو ہے ویڈیو کے description میں دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ میرے بلاغ پر جائیں اور وہاں سے آپ یہ فائل download کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ بلاغر پر کیسے جائیں گے اور کس طرح آپ جا کر اپنا download کریں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی instruction آپ کو دے دیتا ہوں students آپ جیسے ہی link پر click کریں گے تو آپ میری assignment جو بھی جیسے یہ اس طرح کی assignment آپ کے پاس یہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو for example یہ gdb تھی آپ اس assignment کی بات کرتے ہیں ابھی جیسے ہی آپ link پر آئیں گے تو سب سے اوپر front پر آپ کو آپ کی یہ assignment نظر آئے گی تو جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر count down جو ہے یہ نظر آئے گی یہ count down جو ہے یہ جیسے complete ہوگی تو یہاں پر download کا option جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اوکے یہ count down 30 second آپ نے ویٹ کرنے ہے اس کے بعد یہ download کا option آپ کو مل جائے گا download کے option پر click کر کے آپ نے اپنی assignment جو ہے وہ download کر لینی ہے جیسا کہ ابھی دیکھیں یہ download کا option آپ کو مل گیا ہے یہاں سے آپ click کریں گے تو آپ کو assignment کی جو file ہے وہ direct یہاں سے اب یہاں پہ آپ کے سامنے open بھی ہو جائے گی آپ copy بھی کر کر سکتے ہیں اور یہ download کا option بھی دیا ہویا ہے یہاں سے بھی آپ اپنی assignment کو download کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی assignment ہو تو آپ میرے ویڈیو نمبر پر question file send کر دیا کریں اس کا solution بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور share ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آزر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ